بسم اللہ الرحمن الرحیم آج محاذ جنگ میں کس طرح آپ آگے بڑھ سکتے ہیں آج کا لہے جب تک آپ کے ہاتھ میں مکنے ہیں آپ کس طرح جیتیں گے جنگ جنگ تو ہے جنگ جاری ہے جنگ بھڑکانے کی بات نہیں کر رہا ہوں جنگ جاری ہے اپنے وجود کو باقی رکھنے کی بات کر رہا ہوں دفاع کی بات کر رہا ہوں جنگ تو دشمن نے چھیڑ رکھی اس لیے کہ اس کی روزی روٹی کا انحسار ہی جنگ پر ہے میں اس جملے کو ذرا دوسرے انداز سے کہہ چکا ہوں اس سے پہلے کہ جو لوگ زمانے جاہلیت کے عربوں پر تنز کرتے ہیں کہ ان کی روزی روٹی کا انحسار غارتگری پر تھا وہ غور فرمائیں آج بھی دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کا انحسار غارتگری پر ہے کس چیز پر ہے انحسار کون سا ٹھوس آپ کے پاس ایکنومکس کا نظام ہے کون سی ایکنومکس کیوری آپ کے پاس ہے کون سا اقتصادی نظریہ ہے کون سا پر امن نظریہ دنیا اور انسان کے لیے پیش کر رہا ہوں میں دنیا اور انسان کی بات کر رہا ہوں دنیا اور انسان کی بات کر رہا ہوں اسلام و غیر اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں مسلمان و غیر مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں ایران سے امریکہ کا جھگڑا اسلام کے موضوع پر ہے کوریا سے کس موضوع پر ہے کوریا اور امریکہ کا جھگڑا اسلام سے موضوع پر ہے برازیل سے امریکہ کا جھگڑا اسلام کے موضوع پر ہے چین سے امریکہ کا جھگڑا اسلام کے موضوع پر ہے روس سے امریکہ کا جھگڑا اسلام کے موضوع پر ہے اور ہمارے ہاتھ میڈیا میں جو زہریلی وقفضہ بنی ہوئی ہے میڈیا کے اندر جو غلط خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں آپ غور فرمائیے کہ ان لوگوں کے پاس انسان اور انسانیت کے لیے کوئی پرام مصبت پوزیٹیو ترقی پذیر ترقی یافتہ جس میں انسانی عظمت محفوظ ہو اور انسانی قدریں محفوظ ہوں ان کے پاس ان کی تمام تر ایکنومکس کا دار و مدار غارتگری پر ہیں جھوٹ اور غارتگری آج کی مارڈن پولیٹکس کا فارمولا دو سیاہ لکیروں پر ہیں دو سیاہ حقیقتوں پر ہیں دو کالی حقیقت جھوٹ اور غارتگری جھوٹ اور جھوٹ کی بنیاد پر کی جانے والی جنگی ہیں جھوٹ اور جھوٹ کی بنیاد پر کی جانے والی جنگی ہیں یہ کس طرح برداشت کر سکیں گے محمد مصطفیٰ کے تذکرے کو جس کو ان کے خون کے پیاسے دشمنوں نے بھی صادق اور امین کا لقا دیا ایک صلاح بات پڑھ دیجئے محمد وآلہ محمد مصطفیٰ